کشمیر نیورسیرس میں ہوں آصف ملک پچھلے کہیں دنوں سے گرمی نے اپنی جو شدت ہے وہ اکتیار کر لی ہے کیا کچھ رہے گا موسم کا حال آنے والے وقت میں ڈیریکٹر ایمی ٹی مختصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مختصر صاحب خیر مجھے جی بہت بہت شکریہ سر کیا کچھ رہے گا موسم کا حال آنے والے وقت دیکھو اللہی فوکاسٹ ہے کوئی ایسے میجر چینج نہیں ہے جو ڈرائی ویدر ہے وہ مور آلیس کنٹینیو کرے گا اگلے پانچ دن تک اور گرمی جو ہے برقرار رہے گی کل تھرٹی ٹو پائنٹ ٹو کے اس پاس یہاں ریکارڈ کیا گیا ہے باقی جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی لگ بگ تھرٹی ٹو تھرٹی تھری کے اس پاس کچھ جگہوں پہ اور جمہو ریجن میں جو جمہو کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہیٹ ویب جہا بھی کنٹینیوزلی چل رہا ہے تو یہ جو گرمی کا سلسلہ ہے یہ کنٹینیوزلی رہنے کے چانس سے اگلے پانچ دن تک پھر تھوڑی سی راہت ملنے کے چانس سے خاص کر اینڈنگ میں کے اس پاس تھوڑا ویدر ابرالوت رہنے کے چانس سے ہلکی بارشن کچھ ایک جگہوں پہ ہو سکتے ہیں کوئی میجر رین فال نہیں ہے تو تھوڑا سا ہیٹ ویب لائک کنٹین سے وہ سب سائٹ ہو سکتا ہے باقی جمہو کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایک جگہوں پہ تھنڈر شاہور ایکٹیوٹی ہونے کے چانس سے تو جو جمہو کے میدانی علاقے ہیں وہاں پہ کوئی لارچ چینج نہیں ہے تو ہیٹ ویب جہے برقرار رہنے کے چانس سے لگ بک اینڈنگ میں تھے دوسر اگرال کیا ایڈوائزری رہے گی جمہو کشمیر کے لئے دیکھو ایڈوائزری یہاں پہ تو اتنا زیادہ ایمفیکٹ فل نہیں ہے باقی جمہو کے جو میدانی علاقے ہیں یا ریسٹ آف انڈیا کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ ملکہ 45-47 بھی already temperature جو ہے ٹچ کیا ہے تو کمنگ ڈیس میں یہاں خاص کر ویلی کے اندر 33-34 تک بھی ٹچ کر سکتا ہے تو لوگ خاص کر جو ایکسپوس ہوتے ہیں جورنگ ڈے ٹائم خاص کر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا سکولی بچے ہیں یا بلکل جو چھوٹے بچے ہیں انفینٹس ہوں یا ایلڈرلی پیپل ہوں وہ تھوڑا سا پانی وغیرہ فلیوٹ وغیرہ لے لیں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بنتے ہیں کبھی کو بار چکر وغیرہ آتے ہیں لوگوں کو تو بلکل تھوڑا خاص کر لگنا پڑے گا جب تک یہ سب سائٹ نہ ہو